میری والدہ جس کے میں بہت پیار کرتا تھا وہ مجھے سارا وقت کہتی رہتی تھی میں سمجھتا تھا ان کو کیا پتا بھی دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہیں میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جبعہ کی نماز میں بھی چلا جاتا تھا یہ نہیں پتا کہ نماز میں میں پڑھ کر رہا ہوں کہ مانگ رہا ہوں سیدھا راستہ اور لگا ہوں دوسرے راستے پہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ ہو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے جو ہماری فیوچر ہے میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتاؤ کہ ہم ہیں کیا یہ کیوں ملک بنا تھا جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آئے ہے نہ کبھی آ سکتا ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول موڈل بناو تو آپ اس کو رول موڈل تب بنائیں گے آپ کو پتا تو چلے کہ رول موڈل کی صفتیں کیا تھی آپ جب تک ان کو یہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی تو لوگوں پتا تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھی ہماری یونیورسٹیز میں سکولز میں کبھی بھی جب تک ہم ان کو صحیح مانے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرانے ہم عشق کرتے ہیں نا لیکن ان کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں لیڈر ہی نہیں بان سکتے کہ ان سے بڑا لیڈر آیا ہی نہیں وہ کیسا لیڈر تھا جس کو دیکھ کے سارے لیڈر بن گئے ایک کتاب ہے انگریز نے لکھی ہوئی ہے وہ اس کتاب کے اندر بتاتا ہے کہ جو جنرل بنتا تھا وہ جا کے وہ کام کرتا تھا یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا جنرل آیا ہو وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہا رہے تھے حضرت عمر ان کو کہہ دیتے کہ نہیں تم چھوڑا کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے اس کے اوپر تو ریسرچ کریں بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھی ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھی کہ انہوں نے ساروں کوئی لیڈر بنا دیا تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی پاکستان میں لیڈرشپ کرائیسس ہے ہمیں تو لیڈر نہیں یہاں ملتے اب جو پاکستان سے ہوا ہے یہ لیڈرشپ کی وجہ سے یہاں پہنچے تو ان کی جب ہم بچوں کو نوجوانوں کو ان کو آگے سے اور یہ تو ہم دھوم دھام سے مچائیں گے اور میں اپنے سارے ایم این ایز کو سارے منسٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے حصہ لینا ہے ایک ایسا ربیو لول بنانا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا یہ تو دوسری ہے فاشی آپ دیکھیں یہ جب انسان فاشی کی بات کرتا ہے تو یہاں ایک طبقہ ہے کہتا وہ اپنے آپ کو لبرل ہے وہ شور مچا دیتا ہے کہ جی دیکھیں بہت بڑا ظلم ہو گیا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو لبرل ہیں دیکھیں میں میں اٹھارہ سال کی عمر میں جب آن گیا تو میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ انگلنڈ نے اس وقت ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی ایک سیکس ڈرگز اینڈ روکن رول ریولوشن تھی جو آ رہی تھی اور وہ اس نے ان کا سارا معاشرہ تبدیل کرنا تھا تو میں اپنے یہ جو لوگ ہیں کیونکہ انہوں یہ مغربی معاشرے کو جانتے نہیں ہیں میں وہ آدمی ہوں جو اندر رہ چکا ہوں جس کو اپنایا جس کی بچے بھی وہاں ہیں میں اس کو اندر باہر سے جانتا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس معاشرے کے اندر چینج آتے دیکھا وہ کیا چینج تھا جب آپ معاشرے میں جو سیکس ڈرگز اینڈ روکن رول کا مطلب کہ انہوں نے فہاشی عام کر دی پہلے فلمز ہوتی تھی اڈلٹ ہون نہیں وہ آہستہ آہستہ ان فلموں کے اندر وہ چیزیں آنی شروع ہو گئیں جو پہلے نہیں آتی تھی جیسے جیسے اس میں وہ جو انگلنٹ کا جیسی سسائیٹی پرمیسیب ہوتی گئی فہاشی بڑھتی گئی اس کا ڈریکٹ امپیک پڑھا ان کے فیملی سسٹم کے اوپر خاندانی نظام کے اوپر ڈریکٹ جب کوئی وجہ ہے نا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ریسرچ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک کیوں نہیں ہمارے سکولرز نے بیٹھ کے دیکھا کہ کیوں کیوں یہ پردے کا کونسپٹ ہے کیا پردہ صرف یہ نہیں کہ عورت پردہ کر لے یا آدمی کپڑے پردہ ایک اوپرول کونسپٹ ہے کہ معاشرے میں فیملی سسٹم بچانے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے یہ ہمارے سکولرز نے کرنا چاہیے تھا کیونکہ جیسی جیسی مغربی انفلنس آرہا ہے یہاں ایسے لوگ ہیں جو پورا اپنا لیتے ہیں مغربیت یہ نہیں ان کو پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہمارے یہاں سکولرشپ ہونی چاہیے تھی جو بتایا کہ اس کے اثرات کیا ہے ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہماری آنکھوں کے سامنے چودہ شادیوں میں صرف ایک طلاق ہوتی تھی جب میں گیا نائنٹین انیس سو اکتر میں اور دیکھتے دیکھتے آج ستر فیصد شادیاں ہوتی ہیں طلاقوں کے اندر اور کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ طلاق کے کیا بربادی آتی ہے بچوں کے اوپر میرے بچے ہماری جو طلاق ہوئی میں نے خود دیکھا کہ کتاں اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہوتی میرا یہ ایمان ہے کہ جو بچوں کے اوپر گزرتی ہے طلاق میں یہ ایک معاشرے کے لیے سب سے تکلیف دے چیز ہے کیونکہ بچوں کا ماں واپ چاہیے تو جب ایک خاندانی نظام ہمارے سامنے ان کا ٹوپتا گیا ہم وہی کلچر جب اپنا رہے ہیں ہم یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر یعنی ہوگا میں جب آیا میں نے اس کو آئی جی سے پوچھا کہ بتائیں کون سی کرائم بڑھ رہی ہے مجھے انہوں نے کہا جی ہاں سیکس کرائم بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے ریپ اور دوسرا بچوں سے جو جو ہو رہا ہے زیادتیہ کرتے ہیں وہ میں پھر فالو کرتا گیا مجھے قصور میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کی ریپورٹس ہے جو میں یہاں بات نہیں کروں گا تو میں نے ایک خاص ایک ڈی آئی جی کو بھیجا قصور میں نے کہا جی چیک کرو یہاں کیا ہے کیوں نہیں یہ مسئلہ آل ہو رہا اگر تھوڑے سے لوگ ہیں پکڑ کے ان کو اندر ڈالو اس نے جو مجھے ریپورٹ دی یعنی تکلیف ہوئی مجھے جس سطح پہ وہ پہنچ چکی ہے پھر خیر ہم نے کوشش کی دبایا کوشش کی کہ ٹیچرز کو پروفیسرز کو لوگوں سے بات کریں اس کو فائٹ کریں لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی سکولرشپ ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں آتی کدھر سے ہالی ووڈ سے ہالی ووڈ سے جاتی ہے بولی ووڈ ادھر سے کلچر آ جاتا ہے یہاں کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ ہالی ووڈ کے اندر اس کلچر کی وجہ سے خاندانی نظام پہ کیا فرق پڑا ہے ایک شادی کی عصد ایوریج لائف سپینا ہے ڈھائی سال ڈھائی سال چلتی ہے وہ شادی جب آپ وہ ایک اپنا لیتے ہیں ایک آپ ایک لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں تو اس کے کونسکونسز ہیں اور ہمیں چاہیے ہے کہ ہمارے یہاں سکولرز بیٹھے ہوں جو بتائیں تو سید دنیا کو بتائیں ہندوستان میں کیا افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہندوستان میں فلمیں بدلی ہیں پہلے کیا ہوتی ہیں تھی کرتی کرتی کسی نے بتائیں کہ اندوستان میں اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے تو جب تک ہم اپنے یوتھ کو بتائیں گے ہی نہیں کہ یہ دو یہ دو درزل زندگی ہے آپ کی چوئس ہے لیکن ہم بتائیں تو سید کہ اس کا یہ ہی اثرات ہوں گے آپ کے معاشرے کے اوپر تو میں تب سے مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم یہ کیسے سیکس کرائم کو فائٹ کریں میں نے جب ان سے پوچھا میں نے کہا جی سیکس کرائم کہ کتنے لوگ آپ پگڑتے ہیں جب پگڑے دیکھیں تو بہت کام ہے اس نے کہا آئی جی نے کہا جی لوگ شرم سے نہ عورتیں بتاتی ہیں نہ بچوں خاندان بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہوا کیا ہے ایک بڑا ریپ کیس ہوا میں خود فالو کر رہا تھا اس کو میں نے آئی جی سے پوچھا کیوں یہ آدمی یہ نکل کیوں گئے کہتا جی وہ وہ جو خاتون ہے وہ کہتی ہے میں نے نہیں اس کے رپورٹ درج کروانی اس کو اتنی شرم ہے وہ دپانا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کیا کرے پھر آپ ایکشن ہی نہیں لے سکتے ہیں ان کے کیسٹ تو کرپشن اس سے بھی معاشرہ لڑتا ہے قانون سے نہیں آپ لڑ سکتے اور یہ جو سیکس کرائم پھیلتی جا رہی ہے یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اس پہ سارے معاشرے کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر ہماری سکولرز کی ہمارے عالم کی بہت بڑی اب ذمہ داری آگئی ہے موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے پاکستانی بدلا دنیا بدل گئی ہے بچوں کے پاس اب وہ ان کے فون کے اوپر وہ مٹیریل ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے تھے یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے اور میں کئی ماں باپ جو سن رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے میں کیا باتیں کر رہا ہوں کیا گزر رہی ہے ان کے گھروں پر سکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کا ڈرگز کیسے سکولوں میں چلی گئی ہے یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا یہ معاشرہ لڑتا ہے اور اس لیے میں واپس آ رہا ہوں کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری ساری قوم عشق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عشق کرتے ہیں ان سے لیکن ان کی زندگی کی جو ان کی جو حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت اپنی زندگی کے پر لاغو کر وہ تو کریں وہ کرنی رہے ہم اور کنفیوشن ہے ٹوٹل ڈرامے جی ٹی وی کے اوپر میں آیا میں نے لوگ سمجھائے میں نے کہا یہ تم ڈرامے وہ سارا ہے انڈیا وہ بولی ووڈ سے ہولی ووڈ سے بولی ووڈ اور بولی ووڈ سے ادھر میں کہا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے معاشرہ پر کہتا جی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ میں نے پھر جا کے کہ پریزیڈنٹ اردوگان سے اس کا وہ جو ارتوگرول ڈراما لے کے آیا یہاں اس لیے لے کے آیا ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں فاشی نہیں ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور اس نے کیوں پریزیڈنٹ اردوگان نے مجھے بتایا اس نے کیوں ترکی میں شروع کیا یہ پریزیڈنٹ اردوگان نے زور لگا کے یہ سارا کیا تھا یہ بھی اور اور بھی ڈرامے اس لیے کیا کہ وہاں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے وہاں بالکل ڈیوائیڈڈ ہے ایک طرف مغربی تہذیب کے لوگ ہیں دوسری طرف دینی تو وہاں تو اس نے کہا کہ ہمارے بچوں کو تو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتا تو میڈیا کی بھی بہت بڑی زباداری ہے یہ جو میں پھر سے جب کہتا ہوں کہ جب ہم یہ لڑیں گے یہ جو سیکس کرائیمز ہیں یہ جو اپنی معاشرے کو خاندانی نظام بچانا ہے یہ ہمیں واپس جانا پڑے گا ہمارے سکولرز کو بتانا پڑے گا میں سکولر نہیں ہوں لیکن سکولرز کو بیٹھ کے اس کو پر کام کرنا پڑے گا یہ معاشرے کے سامنے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اور اس کے بہت برے اثرات ہیں آج ہی آپ دیکھ لیں پاکستان میں کہ ڈیوووز ریٹ کدھر سے کدھر چلی گئی اچھا جی اس کے علاوہ دو اور جو میں اناؤنس کرنے سے پہلے ہمارا کلچر مختلف ہے جو کلچر بچوں کے سامنے آ رہا ہے کارٹونز کے ایک کارٹون بڑا انفلنس کر رہے ہیں بچوں کو اس کارٹون کے اندر کلچر بلکل مختلف ہے بچوں کے اندر کنفیوجن ہے تو ہمیں میڈیا سے اپنے بچوں کو اپنی تہذیب کے مطابق کیونکہ وہاں سے انڈاکٹرنیشن شروع ہو جاتی ہے بچوں کو بتانا چاہیے کہ دوسرا طرح سے زندگی بھی ہے آپ میڈیا کو روک نہیں سکتے ہیں آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتے ہیں لیکن آپ ایک دوسرا بچوں کو چوئس تو دے سکتے ہیں کہ ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستہ ہے اس کو صحیح مانے میں بچوں کی زبان میں آپ وہ تو بتا سکتے ہیں تو اس کے لیے اچھا پھر ایک اور چیز ہماری ہمارے دین کے اندر بڑا خاص روت پا ہے والدین کا ماں کا بہت بڑا روت پا ہے مجھے جب میں نے چیک کیا کہ ہو کیا رہا ہے بچے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں ہمیں ایک قانون بنانا پڑا ہمیں ایک قانون بنانا پڑا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے ہیں تو یہ جب آپ جتنی دور چلے جائیں گے اپنی بیسک سے جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا بڑا عظیم خواب تھا تو یہی حرکتیں ہوں گے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ماں کا ردبہ کیا ہے آپ کو والدین کا اپنی پتا کہ جو وہ قرباری دے کے آپ کو بڑا کرتے ہیں آپ گھر سے نکال دیتے ہیں جب ضرورت نہیں ہے آپ کی یہ تو جانوروں کا معاشرہ ہے اور اس پہ پھر اس کے علاوہ جس طرح ہم اپنے گھر میں نوکروں کو رکھتے ہیں میں یہ بھی پھر سیرت نبی پڑھیں انہوں نے کہا تھا کہ غلام اندر میں تو غلام ہوتے تھے غلام کو وہی اسی طرح رکھو جس طرح آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو رکھتے ہیں اور وہ پھر ایک بہت بڑا انقلاب آیا ایسا انقلاب آیا ان کو دیکھتے دیکھتے صرف جو ایفرک اندر ہیں جو افریقہ سے لوگ ہیں جو غلام بنے آپ ساری دنیا میں دیکھ لیں صرف عرب معاشرے کے اندر وہ معاشرے کا حصہ بن گئے امریکہ میں ابھی تک وہ بلیک لائیوز میٹر ابھی تک صحیح طرح وہ حصہ نہیں بنے لیکن کیونکہ رحمت العالمین نے انسانیت کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی انسان ہے ان کو کرو تو آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے ملازموں کو کیسے رکھتے ہیں کیا ہم ان کو صحیح کھانا کھلاتے ہیں کیا ہم ان کو صحیح دیتے ہیں مغرب میں ذرا دیکھ لیں ان کے پاس رائٹس ہے سارے ملازموں کے پاس کیا ہم کرتے ہیں اور وہ آپ کو اتنا فخر ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کی سیولیزیشن بسے واحد مسلمانوں کا سیولیزیشن تھا جتور غلام بادشاہ بن گئے معاملوت غلام تھے یہاں ہندوستان میں سلیف ڈینسٹی تھی غلام بادشاہ بن گئے کیونکہ ایک ایک ان کو انسان بنا کے رکھا یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے یہ نہیں ہے تو میں اب آخر میں جو کرنا کیا چاہتا ہوں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس طرح تو ہم فنکشنز کرتے رہیں گے فنکشنز ختم ہو جائیں گی ہم تھوڑی دیر کے بعد سلیپریٹ کر کے پھر اپنی زندگی میں چلے جائیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو ایک روخ اپنا بدلنا پڑے گا وہی اسی پہ جانا پڑے گا جس مقصد کے لئے پاکستان بناتا ہے علامہ اقبال میں ان کا پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ مسلمان معاشرہ جب بھی اٹھتا ہے تو ہمیشہ وہ واپس مدینہ کی ریاست کے اصولوں میں جا کے اٹھتا ہے جب گرتا ہے ان سے جب دور چلا جاتا ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں ہیں اس کا اس کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی اس اتھارٹی کے اندر سکولرز ہوں گے جو کہ ان کا سارا وقت مقصد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچوں کو کیا پڑھانی ہے بڑوں کو کیا پڑھانی ہے کیسے اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے ان کا ریلیونٹ کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں تو اس کے لیے پہلے تو میں ایک چیئرمن اچھا اس کا تو پیٹرن میں خود بنوں گا لیکن چیئرمن ہم بڑی جس کی بڑی تفسیر کے اوپر جس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس کا کمانڈ ہے جو کوئی سکولر ہے اس کو ہم اس کا چیئرمن ابھی ہم ڈھونڈنا شروع کر دیا ہم نے اس اس کیلبر کا آدمی اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ایڈوائزری بورڈ بنے گا جس میں دنیا میں جو ٹاپ مسلمان سکولرز ہیں ان کو ہم ایڈوائزری بورڈ کے پر لے کے آئیں گے کئی نام بھی ہم نے ابھی دیکھ لیا ان کو اپروچ بھی کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایک انٹرنیشنل بورڈ بنے گا نیچے یہاں ایک چیئرمن ہوگا رحمت العالمین ایتھارٹی کا اور اس کا کام کیا ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ اسلام کی جو جو مغرب میں بھی جو ہم ہمیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اسلام ایک پیار کا دین ہے اسلام کا انسانوں کو کٹھے کرنے کا رحمت العالمین ایکسپلین کرے گا دنیا کو تو یہ ایتھارٹی میں بھی ہم ان کو اس سٹیٹ پر بٹھائیں گے کہ دنیا کو ایکسپلین کر سکیں کہ اسلام کیا بجائے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ہو جاتا ہے یہاں آکے پتھراؤں شروع ہو جاتا ہے یہاں شون مچ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں ہم جواب بھی نہیں دے سکتے اور ان کی زبان میں بھی نہیں جواب دے سکتے کہ جو وہ سمجھیں کہ زبان کیا ہے تو اس لیے یہ آتھارٹی کا اس کے جو چیرمن ہوگا جو آتھارٹی اس کا ایک یہ کام ہوگا کہ بتائے دنیا کو کہ اسلام ہے کیا یہ ایک پیار کا دین ہے اس میں تو جو ہمارے جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پتائیں گے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ تو ایک انسانیت کا دین ہے اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک سکولر جو ہوگا یہ سب سکولرز ہوں گے اس سکولر کا کام ہوگا کہ سکولوں کے جو کرکلم ہیں ان کو مانیٹر کریں کیونکہ ہم نے آٹھ نو دس کتابوں میں اب سیریت نبی کورس شروع کیا اس کو مانیٹر کریا جائے گا کہ کیسا پڑھ رہا ہے اس میں کیا ہے کوئی چینج کرنا ہے کیونکہ وہ سارا ڈسکیشن ہو رہی ہوگی سکولرز کے ساتھ کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہم پھر باقی دین بھی جو ہیں جو ہمارے ہندو ہیں سے ان کو بھی ہم پڑھائیں گے کیونکہ سارے دین بات تو انسانیت کی کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو بھی ان کو بھی ساروں کو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی پوری طرح آگاہ ہو کہ اپنے دین سے کیا پھر یونیورسٹیز کے اندر یہی جو بورڈ ہوگا اس میں ایک ہوگا کہ جو یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائے گا اب حسن میں صرف یہ چاہتا ہوں میں تو سکولر نہیں ہوں لیکن کوئی یہ ریسرچ تو کرے کہ چھے سو پچیس اور چھے سو چھتیس میں کیا ہوا کہ ایک دم وہ اٹھ کے کہ دنیا کے پریبیر سیولیزیشن بن گیا وہ ریسرچ تو کرنی چاہیے اس میں بڑے پیل ہوں ہیں اس کے میں تو موٹی موٹی آپ کو چیز بتا رہا ہوں لیکن ہر معاشرے کے اندر یہ ریسرچ سب سے امپورٹن اور یہ ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ ہماری یونیورسٹیز کے اندر مثل میں نے آپ بات کی کہ یہ جب آپ مغربی کلچر لے کے آتے ہیں تو اس کو پتہ تو چلے کہ ان کی سٹرنگت کیا ہے ویکنس کیا ہے کہ کیا وہ نقصان کدھر پوچائے گا فائدہ کدھر پوچائے گا ان کی اچھی چیز ہے مثل ان کی موریلٹی بہت زبردست ہے ہمارے سے زیادہ بہتر ہے لیکن جدھر ہمارے معاشرے کو خاندانی نظام کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے اس کا کام ہوگا کہ پھر اس میں یہ پوری طرح اس کے تحقیقات کریں یونیورسٹیز میں ان کو پروجیکٹس دیں ریسرچ کریں دیکھیں ریسرچ بیسٹ چیزیں آنی چاہیے کہ کیا ہاں ہماری تلاکیں بڑی ہیں یا نہیں بڑی کیا ہمارا اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے یہ ریسرچ ہر معاشرہ ریسرچ کرتا ہے یہاں کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمارا جو ایک طرف وہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں مغرب زادے ہیں وہ مغربی تہذیر جو بھی وہاں سے آتا ہے وہ ٹھیکی ہوگا کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں آگے نکل گئے ہیں تو باقی ساری چیزیں بھی لے لیں تحقیقات کیے بغیر سوچ سبجے بغیر تو اس کا پھر کام ہوگا ریسرچ کیا کہ ہم یونیورسٹیز میں ریسرچ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ کیا ان کی اچھائی ہیں کیا برائی ہیں اور ہم کدھر غلط جا رہے ہیں ہمارے کلچر کیسے آگے بڑھ سکتا ہے پھر میڈیا ایک سکولر ہوگا جس کا صرف کام ہوگا میڈیا کا کہ مونٹر کرے سوشل میڈیا اس کے اندر ہم نے کیسے اپنے کیونکہ ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم آلٹرنٹ دوسروں کو چوائسز دے سکتے تو وہ ایک میڈیا کا وہ کرے گا اور دوسرا ٹی وی کے اوپر میڈیا کے اوپر اور پھر پرنٹ کے اوپر اور پھر کارٹونز میں پھر سے کہتا ہوں یہ کارٹونز جو بچوں کو دکھائے جاتے ہیں اور جو بالکل ایک ایلین کلچر ہوتا ہے یہ بہت بڑی انڈاکٹرنیشن ہو رہی ہے تو ہم اگر ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم اپنے تو بنائیں کارٹون جیسے میں تو ہمارے میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا کلچر سے بتائیں اور پھر ایک سپیشل پروجیکٹس سپیشل پروجیکٹس کا ایک ہوگا سکولر اب میں کیا یہ کہہ رہا ہوں ارس ہوتے ہیں ہمارے لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ وہ بھی دھمال بھی ہوتی ہے وہاں اور سب کچھ ہوتا ہے اور چرس بھی پی لیتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ کیا اس کی کیا صفتیں تھیں وہ کیوں ترہ بڑا عزیم انصار تھا تو سارے آکے شور شور کر کے چلے جاتے ہیں کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہ میاں میر نے کیا کیا اور وہ جو بابا فرید بابا فرید کیوں سارے کیوں گروہ نانک بابا فرید کے مرید تھے کیا وجہ تھی ان کی کیا چیچنگز تھی تو یہ سپیشل پھر ہمارے ربیو لیول پہ اس سے میں آگے جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہم دھوم دھام سے بنائیں یہ بڑا خوشی کے دن ہے ہمارے اور پوری طرح انشاءاللہ یہ ہم نے سب سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا ہے ربیو لیول لیکن اس کے اندر پہ پوری ایک انٹیلیکٹرل ڈیبیٹس چلے آپ کو پتا ہے مسلمان جب آروج میں تھا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اپنی تاریخ پڑھ کے کہ آٹھ سو کے اندر نائن سینچری میں مسلمانوں میں ڈیبیٹس کیا چل رہی تھی رائٹس آف چائل کہ بچے کا کیا حقوق ہونے چاہیے یعنی کدھر وہاں پہنچے ہوئے تھے اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی اپنی ریسرچ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے پر یا کیا ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب جو ہماری جب ہم سیلیبریٹ کریں تو اس میں انٹیلیکٹرل سامنے آئیں بتائیں کہ جناب آپ ہم کیوں یہ سیرت نبی پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس لیے یہ بھی میں نے سپیشل پروجیکٹس کے لیے ایک ہوگا جو سارا جائزہ لے گا جتنے ہمارے ریلیجس جتنے بھی ہمارے محرم ہیں اس میں بھی بتائیں تو صحیح کہ وہ حضرت امام حسین کی قربانی کیا تھی کیوں اصول زندگی سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ اور لیول کے اوپر ہم لے کے جائیں اپنے ساری جتنے بھی ہماری دینی فنکشن ہیں ہر دین کی فنکشن کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے ممہ سے میں آگا پردے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کسی نے بتایا ہے کہ کیا کیا بجائے کسی نے کوئی اسی کو ایکسپلین کیا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی یہ ہماری ریسرچ کریں گی اور سپیشل پروڈکس آخر میں جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس کو وہ نہ اسے ہو جو میرے سے ہوئی جب میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی میری کوئی گراؤنڈنگ نہیں تھی اپنے مجھے اپنی روی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کوئی صحیح معنی میں علم نہیں تھا ہمارے لیے ہمارے انگلش میڈیا میں ایڈوکیشن نے بیسکلی ہمارے انتاثر یہ ڈال دیا کہ ہم سب پیچھے ہیں ہمارا دین آوٹڈیٹڈ ہے ہمارا کلچر پیچھے ہے اور جو بھی ہے تو وہ مغرب ہے اور یہ بدقسمتی سے ابھی بھی ہمارے بچوں میں جس طرح کا سوشل میڈیا پہ کانٹنٹ آ رہا ہے فلمیں آتی ہیں سب کچھ آتا ہے تو دیکھیں دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے قرآن کی تو آیت ہے اللہ کا تو حکم ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے کہ پیغمبروں کے بھی بچے ان کے اپنے بیٹے حضرت نور علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں سیدھے راستے پہ لگا تو ہم کس کو زبردستی سیدھے راستے پہ لگا سکتے ہیں حضرت نور علیہ السلام کی بیوی نے یہ سیدھے راستے پہ لگی تو ہم کون ہیں تو دین میں زبردستی تو نہیں ہے لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو چوئیس تو پتا چل جائے گے اگر یہ راستے پہ چلو گے تو یہ اس کے مسئلے ہیں اور اگر اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہے کہ یہ جو جو آپ قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا نیمتیں جن کو بکشیں وہ نیمتوں کا راستہ یہ ہے جو تباہی کا راستہ وہ یہ ہے پتا تو چلے بچوں کو چوئیس تو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں ابھی تک تو چوئے ہمارے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرے کئی ماباب اگر دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتا ہے کہ وہ بچے جب ماباب کہتے ہوں گے کہ جیے تم یہ پڑھو وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کونسی باتیں کر رہی ہیں میری والدہ جس کے میں بہت پیار کرتا تھا وہ مجھے سارا وقت کہتی رہتی تھی میں سمجھتا تھا ان کو کیا پتا دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہیں میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جبعہ کی نماز پر بھی چلا جاتا تھا یہ نہیں پتا کہ نماز میں میں پڑھ کر رہا ہوں کہ مانگ رہا ہوں سیدھا راستہ اور لگا ہوں دوسرے راستے پہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ ہو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے جو ہماری فیوچر ہے میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتاؤ کہ ہم ہیں کیا یہ کیوں ملک بنا تھا جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آئے ہے نہ کبھی آ سکتا ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول موڈل بناو تو آپ اس کو رول موڈل تب بنائیں گے آپ کو پتا تو چلے کہ رول موڈل کی صفتیں کیا تھی آپ جب تک ان کو یہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کہ انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی تو لوگوں پتا تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھی ہماری یونیورسٹیز میں سکولز میں کبھی بھی جب تک ہم ان کو صحیح معنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرانے ہم عشق کرتے ہیں نا لیکن ان کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں لیڈر ہی نہیں بان سکتے کہ ان سے بڑا لیڈر آیا ہے نہیں وہ کیسا لیڈر تھا جس کو دیکھ کے سارے لیڈر بن گئے ایک کتاب ہے The Arab Conquest انگریز نے لکھی ہوئی ہے وہ اس کتاب کے اندر بتاتا ہے کہ جو جنرل بنتا تھا وہ جا کے وہ کام کرتا تھا یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا بجا کے بڑا یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا جنرل آیا ہو وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہا رہے تھے حضرت عمر ان کو کہہ دیتے کہ نہیں تم چھوڑو کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے اس کے اوپر تو ریسرچ کریں بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھی ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھی کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں لیڈرشپ کرائیسس ہے ہمیں تو لیڈر نہیں یہاں ملتے اب جو پاکستان سے ہوا ہے یہ لیڈرشپ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں تو ان کی جب ہم بچوں کو نوجوانوں کو ان کو آگے سے جب میں اپنے سارے ایم این ایز کو سارے منسٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے حصہ لینا ہے ایک ایسا ربیو لول بنانا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا یہ تو لیکن لیکن آگے ہم نے اس کو اس سے بھی اوپر لے کے جانا ہے اور آگے میں یہ چاہوں گا سب سے زیادہ کہ سکولوں کے اندر رٹانی بچوں کا بچوں سے پتا چلیں کہ کیا وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیا تھا عظمت کا راستہ تو انشاءاللہ اس کو ہم آپ ایک پوری یہ جو رب العالمین آثورٹی ہے اس کو آپ پورا اسٹیبلش کریں گے اس میں سکولرز ہوں گے دنیا کے باہر بھی ہم بتائیں گے کہ آگے سے کبھی کوئی یہ جس طرح گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں اس کے اوپر ایک بڑا زبردست انٹیلیکچل قسم کا جواب جائے گا بجائے اس کے کہ ہم اپنا توڑ پوڑ کر کے اور نقصان کریں اور اندر اپنے سکولوں کا ہم مونٹر کریں گے جو چیرمن ہوگا ہے اس کمیٹی کا اس کا کام ہوگا کہ اوورال سارے علماء پاکستان میں ان سے سب سے رابطے کریں بڑے بڑے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے کوشش کریں کہ ہم ساری کئی جوائنٹ ہم اکٹھے مل کے سٹیٹمنٹس دے بجائے کوئی سی کی ڈیڈنٹ کی محصید ادھر ہے ادھر ہے کوئی مشترکہ ایک پلان کریں لیکن سکولرز مل کے بیٹھ کے کریں کوشش کریں کہ اب اپنے ملک کو واقعی واقعی ادھر لے کے جائے جو کہ چوہتر سال پہلے یہ ملک جب جس جس ویجن کے نام پہ بناتا بہت بہت شکریہ